میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یہ پورا سال این آر سی کے چکر میں گزر گیا رمضان ہم لوگوں کا سال رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے مدرسے والے پڑھاتے ہیں جو سیشن ہے وہ رمضان کے بعد سے شروع ہوتا ہے رمضان کے بعد سے پورا سیشن پورا سال این آر سی کے چکر میں گزر گیا اب دیڑ دو مہینہ صرف باقی ہے بقرائی اس کو آپ کو شب برات کو مدرسہ چھٹی ہونے کو دیڑ مہینہ ہے میں آج آپ لوگوں کو ایک ایک نئی تحقیق ایک نئی بات بتا کر جاؤں گا کہ ان آر سی کے بارے میں اگر کہا جائے این آر سی کے بارے میں قرآن اور حدیث کی بھی کوئی تفصیل ہے قرآن کیا کہتا ہے آپ بھولیں گے این آر سی یہ تو ہمارے موضی اور عمید شاہ کا بنایا ہوا ہے تو قرآن کیا کہے گا جو ان شیعتین کے ذہنوں میں جو خیالات ہیں جو خباست ہیں یہی خباست اور یہی گندے خیالات آج سے کئی کئی ہزار سال پہلے بھی ان جو ملک کے بادشاہ ہوتے تھے کافر اور ظالم بادشاہ ہوتے تھے ان کے ذہنوں میں بھی یہ جو خیالات ہیں یہ تو فرعونی اور ہامانی خیالات ہیں یہ خیالات وہ فرعون کے ذہنوں میں بھی تھا آمان اور شددات جیسے عالمگیر بادشاہ جو گزرے ہیں ان شیعتین کے ذہنوں میں بھی ایسے برے خیالات تھے کفر کی طبیعت ایک ہی ہوتی ہے اہلِ کفر کا مجاز ایک ہی ہوتا ہے کیا بات قرآن کہہ رہا ہے بڑا ذرا گوھر سے سنیے بہت پوائنٹ کی اور کنٹی کی بات ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُخْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ اس زمانے میں بھی جو لوگ سربراہ تھے جو لوگ لیڈر بڑے بڑے لیڈر تھے سربراہ تھے حکموران تھے وہ لوگ بھی اسی طرح سے جیسے آج ہم سے کہا جا رہا ہے وہ لوگ بھی اسی طرح سے رسولوں سے اور رسولوں کے ماننے والوں سے کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْضِنَا کہ ہم تم لوگوں کو اپنی زمین سے اپنا ملک سے نکال دیں گے آج جو دھمکیاں یہ ہمیں دے رہے ہیں اہلِ ایمان کو دے رہے ہیں یہی دھمکیاں ایک زمانے کے جو بڑے بڑے سربراہ اور بڑے بڑے حکموران گزرے تھے اہلِ کفر کے اہلِ باطل کے وہ لوگ بھی اسی طرح سے نبیوں سے نبیوں کے ماننے والوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے نہیں تو ہم تمہیں اپنے ملک میں رکھیں گے ہم تمہیں رکھیں گے اس شرط پر اولَ تَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا وہ ظالم وہ کافر حکموران کہتے تھے کہ ہم تمہیں رکھیں گے ایمان والوں سے کہتے تھے اللہ کے ماننے والوں سے کہتے تھے نبیوں اور رسولوں سے کہتے تھے ہم تمہیں اس سرزمین پر رکھیں گے اپنے ملک پر رکھیں گے اپنے ملک میں تمہیں رہنے دیں گے اس شرط پر کہ تم ہمارے دین پر آ جاؤ ہمارے مذہب پر آ جاؤ آج تو یہ بھی یہ بات کر رہے ہیں اولَ تَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا تم ہماری ملک میں واپس آ جاؤ ہمارے دھرم میں تم آ جاؤ ہم تمہیں اس ملک میں جینے دیں گے رہنے دیں گے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ بھی تو ہی بات کر رہے ہیں گھر واپسی کی اب اللہ سبحانہ وتعالی آج بھی ہماری قلت ہے آج بھی ہم کم ہیں اس دور میں بھی اہلِ ایمان کی تعداد کم تھی وہ بھی کم تھے ان سے بھی یہی دھمکیاں دی جاتی تھی ہمیں بھی یہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہہ رہا سنو اے ایمان والوں تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو تم سچائی پر رہو تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ان کے رب نے یعنی ایمان والوں کے رب نے رسولوں کے رب نے رسولوں سے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے کہا ایمان والوں سے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ہم ان ظالموں کو تحس نہس کر دیں گے ہم ان ظالموں کو مٹا دیں گے ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرُدَ مِنْ بَادِهِنْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ بَعِيد اور ہم تمہیں ہی اس زمین پر ٹھہرائیں گے اس ملک میں ہم ٹھہرائیں گے ہم تمہیں برسرے اقتدار کریں گے اس شرط پر کہ تم ہماری بات مان لو ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ بَعِيد جو اللہ کی وعدات سے ڈرے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے اور اللہ نے جو بے ایمانوں کے لیے سزائیں رکھی ہیں ان سزاؤں سے ڈرے اور اللہ سے ڈر کر وہ گناہوں کو چھوڑے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اس شرط پر ہم تمہیں اس زمین پر ہمیشہ کے لیے ہم تمہیں برسرے اقتدار کر دیں گے ہم تمہیں اس زمین پر ہم جمع دیں گے اور تمہیں ٹھیرا دیں گے تمہیں تمہارا پیر کوئی ہلا نہیں سکتا ہے تمہیں کوئی بھگا نہیں سکتا ہے یہ قرآن کی بات ہے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے رسولوں کا مسلمانوں آج ہمارے دلوں میں گھبراہ اچھائی ہوئی ہے کیوں مسلمان تو گھبراتے رہی مسلمان تو ظالموں سے ڈرتے نہیں ہیں مسلمان اللہ سے ڈرتے ہیں ظالموں سے نہیں ڈرتے ہیں ہم اللہ سے ڈریں گے اللہ ظالموں سے انتقام لے گا ہماری طرف سے ان ظالموں کو اللہ کافی ہو جائے گا مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو ان ظالموں سے مت ڈرو اللہ تمہاری مدد کرے گا آج ہمیں نرسی کی فکر ہو رہی ہے کہ ہم نرسی میں ڈاکومنٹس کیا سبمیٹ کریں گے کیا سبمیٹ کریں گے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی غبرا رہے ہیں انپڑھ لوگ وہ بھی غبرا رہے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس صحیح ہیں وہ بھی غبرا رہے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس ادھورے ہیں وہ بھی غبرا رہے ہیں سب سہمے ہوئے ہیں اور سب غبرا ہوئے ہیں یہ ہماری حالت ہے میرے بھائیوں بزرگو دوستو نرسی میں ہم کیا سبمیٹ کریں گے کیا دکھائیں گے کہی ایسا نہ ہو کہ ہمارا ڈاکومنٹس کو رج کر دیا جائے قبول نہ کیا جائے اور ہم اس دھرتی میں جنم لینے کے باوجود ہم اس ملک کے شہری ہونے کے باوجود ہم سے کہا جائے کہ تم اس ملک کے شہری نہیں ہو تم اس ملک کے باشندہ نہیں ہو تمہیں سیٹیجنشپ نہیں دی جائے گی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا یہی تو ہم غبرا رہے ہیں نا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ذرا اس آخرت کا قیامت کا منظر کو بھی یاد کیجئے جب اللہ تعالی ہم سے ایمان کا ڈاکومنٹس طلب کرے گا اور قیامت کے دن جب ہم سے کہا جائے گا تم اپنا ایمان کا ڈاکومنٹس سبمٹ کرو اپنے عامال کے ڈاکومنٹس سبمٹ کرو مسلمانوں نوجوانوں ہم اس دن اللہ کے یہاں قیامت کے دن حساب و کتاب کا دن ہوگا وہ بہت بھیانک دن ہوگا دل ہلا دینے والا دن ہوگا اس دن اللہ کے یہاں کیا ہمارا ایمان ایمان کے کاغذات ہمارے عامال کے دستاویز سب ٹھیک تھاک ہیں جو اصل اینارسی ہے یہ تو یہ تو دنیا والوں کا اینارسی ہے یہ دنیا والوں کا اینارسی آج کا نیا نہیں ہے یہ حضرت نو علیہ السلام سے لے کر یہ اینارسی چل رہا ہے تو آج کونسی نئی بات ہے یہ اینارسی کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اپنا پیارا وطن مکہ کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا بائیکارٹ آپ سے کیا گیا مکہ والے آپ سے بائیکارٹ کیا آپ کا ناکہ بندی کیا یہ سب کچھ اور مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے ان صحابہ کرام کے ساتھ کیا یہی تو اینارسی کا مطلب ہے لیکن اصل اینارسی جس دن ہم سے ایمان کے دستاویز مانگے جائیں گے جس دن ہم سے عامال کے کاغذات مانگے جائیں گے اس دن کیا ہوگا اگر ہمارا ایمان کا دستاویز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوا ایمان کا ڈاکومنس اگر اللہ کے یہاں ہمارا قابل قبول نہیں ہوا تو پھر ہمارا کیا ہشر ہوگا ہمارے ساتھ کیا برطاو کیا جائے گا بھائیوں بزرگوں دوستو اس دن ہر انسان سے ہر انسان سے اللہ تعالیٰ ایمان کا ڈاکومنس طلب کرے گا اور سب سے بڑا این ارسی اس دن ہوگا جو اپنا ایمان کا ڈاکومنس اللہ کے یہاں سبمٹ نہیں کر سکے گا اپنا ایمان کو ثابت نہیں کر سکے گا اس کے لئے ہمیشہ کے لئے جانم میں جانے کا حکم ہوگا اور ہمیشہ کے لئے اس کو جانم میں ڈال دیا جائے گا وہ خطرناک این ارسی ہوگا اس این ارسی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے